اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ہے کہ ماہ سوال المکرم کے مہینے میں جو چھے روزے رکھے جاتے ہیں جس کو بہت سارے لوگ ہزاری روزہ کے نام سے بھی جانتے ہیں تو اس روزے کی حقیقت کیا ہے یعنی کہ اس روزے کو رکھنے میں ثواب کتنوں ملتا ہے اور کیا لگاتار چھے روزے چھے دن میں رکھنے ہیں یا پھر پورے مہینے میں ہم کبھی بھی رکھ سکتے ہیں جسے عید کی نماز پڑھنے کے بعد وہ دن پورا گزر گئے دوسری دن سے ہم رکھنا تو اس دن سے لے کر کے لگاتار چھے روزے چھے دن رکھنے ہیں یا پھر ہم کبھی کبھی ہی رکھ سکتے ہیں جیسے آج ایک روزہ رکھ لئے پھر دو دن کے بعد ایک روزہ رکھ لئے پھر دو دن کے بعد ایک روزہ رکھ لئے یعنی کہ پورے مہینے میں ہم کو چھے روزہ پورا کرنا اس طریقے سے ہم رکھ سکتے ہیں یعنی اس کا ثواب کتنا ملتا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں میں اس وقت ایک مزار شریف میں آیا ہوا ہوں ہمارے گھر سے چھے کلومیٹر کے دوری پر یہ مزار شریف پڑھتا ہے بہت خوبصورت نظارہ یہاں کا اور بہت خوبصورت جگہ ہے اس کے لئے میں ایک الگ سے ویڈیو اپلوڈ کروں گا میں اپنے بلوگ چینل میں اور جو بزرگ اس وقت آرام فرما رہے ہیں اپنے بارگاہ میں ان کی کیا کیا کرامات ہے اور کیا خوبی ہے اس مزار شریف کی اور یہاں پر جو جگہ ہے وہ جگہ کہاں پر پڑھتی ہے اور کتنی خوبصورت جگہ ہے میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک وطلعہ آپ کا بلخش ہو جائے گا تو اس وقت جو سوال تھا میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں ماہ سوالالورت مہینے میں جو ہم چھے روزے رکھتے ہیں اس روزے کی حقیقت اور اس روزے کے بارے میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں یہ حدیث شریف ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان کے پورے مہینے میں روزے رکھے مکمل روزے ایک بھی روزے اس کا قضاء نہیں ہے جس شخص نے رمضان کے مہینے میں مکمل روزے رکھے پورے روزے رکھے اور ماہ سوال المکرم مہینے میں چھے روزے رکھے تو اس کو سواب ملے گا پورا ایک سال روزے رکھنے کا سواب ملے گا یعنی کہ کوئی ایک شخص ہے جو ایک سال روزے رکھتا ہے اس شخص کو جتنا سواب ملے گا ماہ سوال المکرم مہینے میں چھے روزے رکھنے کا اتنا سواب ملے گا سواب کے بارے میں آپ کو پتا چل گیا کہ کتنا سواب ملتا ہے آپ بھی رکھیں اور بات یہاں پر یہ ہے کہ کیا لگاتار چھے روزے رکھنا ہے اور اید کے دوسری دن سے رکھنا شروع کرنا چاہیے یعنی کہ ہم کبھی بھی رکھ سکتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو پتا ہوں کہ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لگاتار چھے روزے چھے دن رکھیں ہاں آپ رکھنا چاہتے ہیں تو جیسے اپنی سوہبولیت کے مطابق آج ایک روزہ رکھ لیے پھر دو دن کے بعد ایک روزہ رکھ لیے پھر آپ کا دل کیا تو دس دن کے بعد ایک روزہ رکھ لیے یعنی کہ پورا مہینہ پورا مہینہ میں آپ کو چھے روزہ پورا کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو لگاتار چھے روزے چھے دن میں رکھنے ہیں یہ فرمایا ہے کہ آپ کو چھے روزے رکھنے ہیں پورے مہینے میں پورے مہینے میں تیس دن کا اگر مہینہ ہوتا ہے یا پھر انتیس دن کا مہینہ ہوتا ہے تو مکمل پورے مہینے کے بیچ بیچ میں کسی کسی دن بھی آپ مکمل روزے رکھ سکتے ہیں چھے روزے انشاءاللہ تبارک بات اللہ آپ کو پورا سال روزہ رکھنے کا سواب ملے گا میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آگے ہوگی اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیں آپ کی مہربانی ہوگی تاکہ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے جو لوگ نہیں جانتے ہیں اس کے بارے میں وہ لوگ اس کے بارے میں جان جائیں اور روزہ رکھنا شروع کر دیں اور مکمل چھے روزے رکھیں اس مہینے میں اس کا سواب انشاءاللہ تبارک بات اللہ آپ کو بھی ملے گا اور میں اس وقت جہاں پر ہوں اس کے بارے میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا اور باقی اگر آپ کے مند میں کوئی اور سوال ہوں تو آپ کوئنٹ پر سوال ہوں